اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور آج بھی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہے کافی دنوں سے طبیعت خراب تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا بار بار فیور ہو جاتا ہے مجھے تو یہاں پہ آج ہائیہ بنا دیئے کریلے کی مہت جو کہ میرے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہے مجھے بہت پسند ہے اور بس یہاں پہ اس نے پیاس کو الکا سا سوفٹ کیا تھا لائٹ سا براؤن کیا تھا اور اس میں ٹوماٹر ڈال دیئے تھے اور پھر اس نے ڈالا لسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ اور لسن کا پیسٹ ہمارا گرین ہو گیا وہ تو اگلے دن ہی ہو گیا تھا جب ہم نے پیسا تھا تو خیر آئندہ ہم آئلی ڈال کے پیسیں گے پھر گرین نہیں ہو گا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ اس کی خوشبو اور ٹیسٹ صحیح ہے گرانا نہیں پڑا ہمیں اگر ٹیسٹ خراب ہو جاتا خراب ہو جاتا تو پھر تو ہمیں پھینگنا پڑتا لیکن اس کی خوشبو بھی ویسی ہے اور ٹیسٹ بھی صحیح ہے تو خیر اس کے بعد یہاں سارے مسالے ڈال دیئے تھے وہی لال مرچیں کٹی ہوئی پیسی ہوئی سکھہ دنیا پیسا ہوا عزیرہ صابت اور حلدی اور نمک اور سارے مسالے اپنے حساب سے ڈال دیئے اور یہاں پہ کیمہ جو ہے وہ فروزن تھا فریز گوا تھا تو بس ابھی ہمارا پلان بنا تھا کریلے کیمہ بنانے کا تو ابھی نکالا تھا فریزر سے تو بس تھوڑی دیر اس کو پانی ڈال کے رکھ دیں گے کور کر کے تو یہ خود ہی ڈی فروسٹ ہو جائے گا اس میں ابھی ٹائم نہیں تھا اتنا کہ ابھی اس کو باہر رکھ کے ہم ڈی فروسٹ ہونے دیں تو کریلے یہاں پہ میں نے کٹ لیے تھے ان کو ابھی نمک لگا کے میں رکھ دوں گی اور یہ اپنا پانی شانی چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان کو اچھے سے دھو گے نا فرائے کر لیں گے تو فرائے کر کے پھر اس کو کیمہ میں شامل کریں گے تو بڑے مزے کے بن جاتے ہیں پھر تو ہر کوئی اپنے سٹائل سے بناتا ہوگا پتہ نہیں کوئی کیسے بناتا ہے ہم تو ایسے ہی بناتے ہیں تو یہاں پہ ایمان بنا رہی ہے فروسٹ چاٹ اور یہ کیمہ دیکھیں سارا پگل گیا اب اس کی تھوڑی سی دیر بنائی کریں گے اچھے سے اور پھر اس میں جو ہے وہ ہم کریلے ڈالیں گے تو کیمہ کی بنائی ہو چکی تھی اور ساتھ ہی دوسرے چھولے پہ کریلے بھی ہم نے فرائے کر لیے تھے اور ان کو اب بس اس میں ڈال دیں گے اور بس اس کو تھوڑی دیر بھوننا کیونکہ کریلے ہی پکے ہوئے ہیں کیمہ بھی پک چکا ہے تو بس اس کی بنائی کر کے پھر ہم اس میں کر دیں گے تھوڑی سی سبز مرچے وغیرہ ڈالیں گے اور سالن ہمارا ریڈی ہو جائے گا اور میں آج بنا رہی ہوں بریڈ پکوڑا جو ہے بچوں کو بہت پسند ہیں میرے بریڈ پکوڑا تو وہ بھی ابھی تک نہیں بنایا تھا ہم نے رمضان میں تو آج میں نے سوچا چلو بنا لیتی ہوں تو بس یہ دیکھیں سالن تو بلکل تیار ہو گیا اب اس میں تھوڑی سی سبز مرچے وغیرہ کٹ کے ڈالنی ہے اور بس یہ اس کا کام ختم ہو گیا اور یہاں حیاء بنا رہی ہے دعی بلے بلے تو بنا کے ہی رکھے ہوئے وہ ہی بس پانی میں ڈال دیتے ہیں تو ابھی بس اس کو نچھوڑ نچھوڑ کے اس میں لگا دیں گے اور باقی تھوڑا سا ہم نے آلو بائل کر لیے تھے وہ باری باری کٹ لیے تھوڑا سا پیاز باری کٹ دیا تھا تھوڑے سی ٹیماتر اور ان کو بھی ڈال کے اوپر دعی وغیرہ ڈال دیں گے تو بلے فوراں سے تیار ہو جاتے ہیں ورنہ ان کو دال بگونا پیسنا پھر بلے فرائے کرنا پورا دن لگ جاتا ہے تو ایسے بنا کے رکھے ہوتے ہیں تو پھر تو آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتے ہیں تو یہاں بس یہ دعی ڈال کے تھوڑا سا اس کو اچھے سے پھینٹ لی گی اور پھر اس کے اوپر ڈال دے گی اور رمضان میں تو لگتا ہے نا کھانے پکانے اور عبادت کے علاوہ جیسے کوئی کام ہی نہیں رہا بلوگ بناتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں سیف کوکنگ ہی کوکنگ ہے ساری تو کچھ اور اتنا ہوتا ہی نہیں بس رات کو ہم گھر صاف کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے سو جاتے ہیں سیری میں اٹھ کے سیری کی پھر برطن وغیرہ دوئے اور سو گئے پھر زور میں اٹھے عبادت کی اور پھر بس یہ ہوتا ہے یا تو قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا نمازیں پڑھ رہی ہوتی ہیں سوئے رہتے ہیں تو سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے بس افتاری میں ہی تھوڑا سیکٹیو ہوتے ہیں تو اس کی میں ویڈیوز بنا لیتی ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے اتنا چھوٹا سا ولوگ ہے اور اس میں تو کچھ اور ہے ہی نہیں بس صرف ساری افتاری کی تیاری لیکن یہ کہ رمضان میں بھی ہماری زندگیوں میں کچھ اور نہیں ہوتا بس یا تو کھانا ہوتا ہے یا سونا ہوتا ہے یا پھر عبادت ہوتی ہے تو یہاں اس نے اس کے اوپر دعی ڈال دیا تھا جو پھیٹ کے رکھا تھا اس کے اوپر اس نے گرین چٹنی جو ایمان نے دعی میں مکس کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ڈال دی اور اس کے اوپر ڈال دی املی کی چٹنی اور یہ بیک پالر والوں کی چٹنی اتنی اچھی ہے نا اس طرح تو میں نے گھر پہ بنائی نیملی چٹنی یہ ملائی تھی تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا تو ہم بس یہ یوز کر رہے ہیں تو یہاں میں نے آلو کا جو مسالہ تھا وہ بنا کے رکھ دیا تھا اب بس بریڈ لیا اب اس کے اوپر جو سارا یہ میں نے فلنگ تیار کی ہوئی ہے یہ لگا دوں گی اور اس کو خوب اچھے سے بھر بھر کے لگانا ہے تاکہ اچھی ہے اس کے اندر فلنگ ہو جتنی زیادہ فلنگ ہوگی اتنے مزے کا بنتا ہے اور اس کے اوپر ابھی ایک اور بریڈ رکھ کے اس کو اچھے سے بند کر دینا بس اوپر سیل کا سپریس کرنا خود ہی بند ہو جاتی ہے اور میں اب اس کو درمیان میں سے کار دوں گی اور پھر جو ہے اس کیلئے بیسن تیار کر کے اس میں بیسن میں بس وہ ہلکا بھرکا نمک اور لال مچے وغیرہ ڈال کے اس کو اس میں کوٹ کر کے کوٹنگ کر کے اچھے سے پھر اس کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہ بڑا جلدی بھی بنتا ہے اور بہت مزے کا بھی بنتا ہے میرے بچوں کو تو بہت زیادہ بس اس کو میڈیم سی آنچ پہ رکھ کے فرائے کرنا ہوتا ہے زیادہ بہت ہائی فلیم پہ نہیں فرائے کرنا ہوتا تو آنچ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میں نے اس کی ریسپی شوٹ کرنی تھی اور میں نے کیمرہ بھی سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا لیکن کیمرہ آن نہیں کیا میں نے میں سمجھی ریسپی شوٹ ہو گی لیکن جب میں نے دیکھا تو جو میں نے بنایا تھا بیسن بنایا تھا یا جو میں نے فلنگ بنائی تھی وہ ساری ویڈیو شوٹ ہی نہیں ہوئی تو آج کل رمضان میں میں اس ساتھ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے سمجھی نہیں آتی میں کیمرہ سیٹ کر کے رکھ لیتی ہوں لیکن کیمرہ آن نہیں کرتی تو ویڈیو بنتی ہی نہیں ہے تو یہاں میں تھک گئی تھی بنا کے اور بھائیہ کو میں نے کہا تو میں ایسے بھی کھڑی ہو کہ چند میں تو ان کو ساتھ ساتھ دیکھتی رہو ان کو فرائے کر لو کیونکہ آج کل میں بہت زیادہ تھک جاتی ہوں میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں تو ہم نے تھوڑا سا ان کا کلر ڈارک کر لیا تھا تھوڑا سا لائٹ ہو تو یہ زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن وہ کہہ رہی تھی نہیں یہ صحیح ہے تو میں نے کہا چلو صحیح ہے تو یہاں ہم نے لگا دی تھی افتاری کیونکہ ہو گیا تھا افتاری کا ٹائم تو یہاں جی آج ہم نے بنایا تھے یہی پکوڑے بنایا تھے آلو والے اور مکس پکوڑے اور فروٹ چاٹ بنایا تھا اور دودھ والا شربت بنا لیا تھا روحفظہ والا اور یہ تھی ہماری آج کی افتار سیری اور افتاریوں کا اپنے ہی مزہ ہوتا ہے سب اکٹھے ویٹھتے ہیں ایک ٹائم میں کھاتے ہیں ورنہ ہم روٹین میں تو بس کوئی کس وقت کھا رہا ہوتا ہے کوئی کس وقت کھا کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے کوئی کس وقت اٹھ کے بریک فاسٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن سیری افتاری میں بہت اچھا لگتا ہے کہ سب اکٹھے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کی تنی نعمتیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ رمضان کی برکت سے ورنہ عام دنوں میں کون اتنا اعتمام کرتا ہے دسترخوان لگانے کے لیے یہ رمضانی کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر لیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ